بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ترجمان ہنگامی بیسز پر آتے ہیں جان کربی اور آ کر کہتے ہیں کہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت سٹرائک کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ان کے مطابق انہوں نے اس وقت جو پیغام بھیجا ہے وہ ہنگامی پیغام بھیجا ہے ایران کو کہ آپ کسی سورل سٹرائک نہیں کریں گے اسرائیل کو انہوں نے وان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کوئی سٹرائک ہو جائے اور اسرائیل میں اس وقت مختلف جگہ پر سائرن ایکٹیویٹ ہونا شروع گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ان کو انفارم کیا ہے کہ آپ تیار ہیں ایران پوری اپنی تیاری کر چکا ہے بھر پور تیاری کر چکا ہے اور وہ آپ پر سٹرائک کر سکتا ہے اب یہ سوچیں کہ ساری صورتحال میں معاملہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے یہ تب ہوا ہے جب آیت اللہ علی خامنائی نے آج جب کیابنٹ کی میٹنگ ساری تھی تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آپ آجائے ہمارے ساتھ نیوکلئر ٹاکس کر لیتے ہیں ہم باتشید کرنے کو تیار ہیں تو اس ساری صورتحال میں ظاہر سی بات ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ٹاکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آجائیں اور آ کر معاملہ تیہ کر لیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ظاہر سی بات ہم سٹرائک نہیں کریں گے اور اس کے بعد پابندی ہے اٹائے سب کچھ ہو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس صورتحال میں ساتھ ہی امریکہ نے کہا ہم نے ایران کو کہا کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا ریجنل وار چھٹ جائے گی اور آپ سوچیں ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بھی وان کر دیا ہے اور ان کے تیارے جیٹس فضاء میں آگئے اور سب سے عجیب ہوگری معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو جیٹس ہیں وہ لبنان میں داخل ہوئے لبنان نے اپنے اے ڈیفنس سسٹم سے ان پر سٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے اسرائیل کے جیٹس کو اور ابھی تک غالباً ان کو کامیابی نہیں ملی یعنی اس سارے صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل کے تیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے غالباً ان کا جیٹس جو ہے وہ لبنان میں یا تو ان کو دیا گیا ہے یا ان کو ہنگامی بیسس پر پہنچایا گیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ ایران کی چانب سے پہنچایا گیا ہے روسیس میں مدد کی ہے بارہ لیک بات تیہ ہو گئی ہے کہ اب اسرائیل کے جو جیٹس ہیں جنہوں نے جا کر بمباری کرنی ہے ان کو وہ فری لیوریج نہیں ملنے والا جو انہوں نے خاص طور پر یمن کے خلاف کیا ہے یا خاص طور پر انہوں نے غزہ میں جا کر کیا ہے لبنان کے پاس بہت زیادہ لیٹس ہتھیار ہیں ان کے بعد ڈیفنس سسٹم اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہنگامی بیسس پر امریکہ نے وان کیا ہے کہ دی آپ پر حملہ ہونے والا ہے اور آپ تیار ہیں دیکھیں اس سارے معاملے میں امریکہ نے ساتھ ایک اور بھی بات کیا دیا جو اس سے بھی زیادہ ایران کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت بتا دیں کہ اگر ایران نے سٹرائک کیا تو ہم اسرائیل کی مدد کے لیے فوری طور پر آ جائیں گے اور ہم اس میں دیر نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا یہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے کے بعد بھی حملہ ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ ایران اس وقت تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے دیکھیں اس وقت غالباً جو سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ ایران سے زیادہ اگر کسی کو جلدی ہے اور انہوں نے کہا دی ہم حملہ کرنے کے لیے جو آئے ہیں یہ ہمارا فرس فیس تھا اس کے بعد ایران حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ امن اب سین یہ ہوا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے ہم جو حملہ کریں گے وہ اپنے حساب سے کریں گے ہم نے بڑے طریقے سے حملہ کرنا ہے ہم نے سٹائک کو دے کر حملہ کرنا ہے اور میڈیا جو ہمیں اکثار آئے حملے کے لیے ہم ان کے چکر میں نہیں آنا چاہتے ہیں حال میں ان کو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ یہ معاملات کافی حد تک خراب ہو سکتے ہیں آپ ابھی حملہ نہ کریں بکی آیت اللہ علی خامنہ ہی نے آج بڑا کلیرلی بتا دیا ہے کہ ہماری طاقت اور ہماری تیاری بھرپور ہے ہر لحاظ سے ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بات اور بھی یاد رکھے گا کہ اتنا امریکہ جب جب حملہ کرنے کا کہہ رہا ہے یعنی دیکھیں ایران نے ابھی تک کی جو صورتحال ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی ان کو دینا ہے دھوکہ اور جب جب امریکہ حملہ کرنے کا کہے گا غالباً یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہ حملہ نہ کریں ایران نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ سپٹمبر سے تمام کی تمام جو فلائٹس ہیں یعنی ایک ایریا کے اندر وہ نہیں اڑیں گے وہ فلائٹس نہیں اڑیں گے ظاہر سی بات ہے اس کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ حملہ ہو سکتا ہے یا وہ کچھ بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہوا یہ ہے کہ ایران کو لیوریج یہ ملا ہوا ہے کہ لبنان کی جانب سے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر اور آج انہوں نے نورڈن پارڈ کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس میں اسرائیل کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس میں بتایا یہ کیا ہے کہ اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں تیس سے زیادہ تو زخمی ہیں اور یہ ڈائریکٹلی ہٹ کیا اصل میں انہوں نے ان جگہوں پر ہٹ کیا جہاں سے ان کی جاسوسی کی جاری تھی اور حالیہ انہوں نے ریسنٹلی ایک کرین بھی انسٹال کی تھی جو کہ پوری طرح ان کی تباہ کر دی گئی اب اس صورتحال میں سب سے بڑا ان کو جھٹکا یہ لگا ہے کہ جو خاص طور پر منیٹرنگ کی جب بھی کوئی نئے سسٹم لگاتے ہیں کہ وہاں سے منیٹر کرنا ارلی وارننگ سسٹم ہے یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے یعنی لیبنان کی جانب سے کہ ہم اس کو جا کر اڑائیں گے اور اس صورتحال میں غالباً یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں انہوں نے راکٹ سے ڈرون سے حملہ کیا اور اسرائیل کے یعنی ڈیپ جا کر اندر ٹیلٹریز میں جا کر انہوں نے حملہ کیا اور یہ کافی زیادہ ان کے لیے پریشان کچھ صورتحال تھی اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے ایران نے ابھی تک کسی کو انفارم نہیں کیا کہ امریکہ اس ساری صورتحال کے اندر اچانک سے اس نے اسرائیل کو آ کر کہا کہ وہ تو پریپیر ہو گئے ہیں یعنی ان کے مطابق جو ایسی صورتحال ہے کہ یہ اگلے بس چند گھنڈے کے اندر حملہ ہونے والا ہے ایران نے ابھی تک ایسی کوئی صورتحال واضح نہیں کی یہ ضرور ہے کہ سب چاہ رہے ہیں کہ ایک جنگ بڑی چھڑ جائے اور جلدہ سے دیکھیں صرف ریجن کے اندر جنگ چھڑنا ایک حملے کی مار ہے 326 دن ہو چکے ہیں یہ غزہ کی لڑائی کو اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 326 دن کے بعد بھی صورتحال یہ ہے ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو کہا ہے کہ آپ نے کسی صورت اپنی لوکیشن ظاہر نہیں کرنی اصل میں بہت سارے ان کے جو فوجی ہیں وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ جاتے ہیں اور جا کر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کی لوکیشن وہاں پر آ رہی ہے انہوں نے اپنی جو خاص اور پر ایپل ووچیز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نے سمارٹ فون استعمال نہیں کرنا کافی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے بہت ساری جو صورتحال ہے وہ ایران تک کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہے تو انہوں نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے ابھی کام نہیں کرنا اسرائیل اصل میں چاہیے راہ ہے کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے ہم ایران کی نیوکلئر فسیلٹیز اور آئل ریفائنڈریز کو تباہ کریں اب کو بتا ہے کہ اس صورتحال میں اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ خالی انہیں نیوکلئر فسیلٹیز نہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے ایران کا تیل نکلتا ہے وہاں پر کریں انہوں نے اصل میں تین حملے اس وقت سوچ ہوئے ہیں جو انہوں نے حملے کرنا ہے ایک تو نیوکلئر فسیلٹیز دوسرا آئل ریفائنڈریز اور تیسرا انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم ہر صورت حملہ کریں ان کے خاص طور پر ایکنومک حب کے اوپر اور وہ ہے سائبر حملہ یعنی مثال کے طور پر ہم ایسا حملہ کریں کہ جس کے بعد پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پیٹرول دینا بند کر دیں وہاں پر ایک کرائسس کھڑا ہو جائے اور صورتحال کافی حد تک خراب ہو جائے اسرائیل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں مثال کے طور پر اسرائیل کے جو آرمی چیف ہے اس نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو عوام ہے وہ فوج کے کافی خلاف ہو چکے ہیں ہماری یعنی عوام اس نے خلاف ہو چکے ہیں کہ ہم نے ایک تو جس طرح کا آپریشن کیا یعنی اسرائیلی دنیا میں جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کی جو دیفنس فورسز کے لوگ ہیں ان کو کوئی کرایا پر روم بھی دینے کو تیار نہیں یعنی روم نہیں دینے کو تیار یہاں پر جا کر اپنا اسرائیل کا پاسپورٹ شو کرتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ان کا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں یا کوئی بھی صورتحال ہے تو وہ اس پر ان سے پوچھتے ہیں پہلے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کیا تو ان کے پاس اس ساری صورتحال میں معلومات اور بتاتے ہیں کہ فوج کے کسی بندے کو امنی نہیں دینا سیکیورٹی کے کسی کے جیپان میں یہ صورتحال ہوئی ہے ایبن کے دوسری جگہ پر جن کے شہری جاتے ہیں جن کے پاس دھوری شہریت ہے وہ تو اس پر ٹریبل کر رہے ہیں لیکن جن کے پاس دھوری شہریت نہیں ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے کافی حد تک یعنی دنیا کے اندر جہاں پر وہ جا کر اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے خلاف انہاں لوگ ہو جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھی آل اڈی فوج کے خلاف اتنا زیادہ زہر اگلا جا رہا ہے لوگ ہمارے خلاف ہیں آپ یہ جنگ چھیڑ کر مزید نہیں کیا صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی تو ویکنس آپ سب نے دیکھ لی ہے لیکن اگر یہ جو جٹ سنگ کے اب لبنان چھوڑے انہوں نے ڈیفنس سسٹم اپنا استعمال کر کے ان کو مارنے کی کوشش کی ہے اگر یہ معاملہ کسی بھی وجہ سے یاد رہے یہ اگر اسی طرح معاملہ اگر رہا اور ان کا کوئی ایک آدھا جہاز ہٹ کر گیا تو یہ اسرائیل کا آپ سمجھ دیجئے کہ وہ جو خواب ہے کہ ہم سٹرائک کرنے کے لیے جائیں گے ہم بیروت پہ حملہ کریں گے جو مرضی آپ کریں اس دفعہ اگر ان کی جانب سے سٹرائک کریں گے یعنی آپ کریں گے تو ان کی جانب سے لمبا سٹرائک ہونے والا ہے اسرائیل اس وقت اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ نتن یاہو کو اپنے آرمی چیف کو بار بار ہی کہنا پڑا ہے کہ آپ حملہ کر دیں آپ ایران پر بھی حملہ کر دیں آپ شام پر بھی حملہ کر دیں اور ایون کہ آپ جا کر لبنان ان سب پر ایک ساتھ حملہ کریں سو دیکھیں کتنی دیر تک یہ برداشت کریں گے یہ بھی بات اہم ہے کہ ایران نے ابھی تک حملہ نہیں کیا ایران ویٹ کر رہا ہے کہ کب یہ سارا معاملہ ہو اگر اتنی دیر تک انہوں نے حملہ نہیں کیا تو پھر یہ ایک بات یاد رکھے گا اسرائل جس طرح کے کرتوط اس کے ہیں جس طرح کے وہ کام کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جب ساری صورتحال کافیہ تک یعنی مثال دوبار امریکہ نے پھر وان کیا ایران نہیں حملہ کرتا تو کسی نہ کسی طرح یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی لیڈر کو ٹھکانے لگا دے اور یا خود جا کر حملہ کر لے بارال جو بھی معاملہ ہے زیابہ دیر تک یہ چیزیں اس طرح چل نہیں سکتی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں